احمد نے یہ سب کو جسی لیے کیا دا تاکہ وہ مجھے اور میرے خاندان کو لوٹ سکے اور پھر دوستو وہ حادیوں کہے گی کہ حادی مجھے یہاں سے لے جاؤ تو اسی دوران دوستو احمد آ جائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں حادی یہاں سے کیسے لے جا سکتا ہے ابھی تو تم سے اور تمہاری فیملی سے کافی کچھ نکالنا ہے اور پھر دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ احمد کومل کو بھی بلیک میل کرنے کی کرے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے میرے بارے میں ذرا بھی مو کھولا تو میں تمہارے باپ کو اور تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ تم اب بھی حادی سے کانٹیکٹ میں ہو تو کومل کہے گے کہ آپ مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے میں آپ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی میں جا رہی ہوں یہاں سے اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ کائنات بھی آئے گی حادی کے پاس اور اسے کہے گی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میری وزد شاید کوئی نہ کرتا کیونکہ دوستو ایمہ جیسے ہی طلاق دے دے گا کائنات کو تو کائنات ایدت میں ہوگی اور اس کی مدد صرف حادی ہی کرے گا اس کا سارا خرچہ وغیرہ حادی اٹھائے گا حادی کائنات کے سامنے اس کی ماں کو جب یہ کہ کر جائے گا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں کسی بھی کام کی ضرورت ہو تو مجھے بتائے گا تو یہ بات ہے دوستو کائنات کے دل میں بیٹھ جائیں گی اور پھر وہ آفس میں حادی کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی پر کائنات کے ذہن میں یہاں پر یہ بھی بات ہوگی کہ اس کی ماں نے حادی سے شادی کرنے کیلئے اسے کہا ہے اس لئے پھر دوستو وہ وہاں سے اچانک جانے لگے گی تو حادی اسے کہے گا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اتنا جلدی تو وہ اسے کہے گا کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے جس پر دوستو حادی بھی تھوڑا حیران سا ہو جائے گا